سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وسلم وصلی علی اما بعد عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعتن یزلهم اللہ فی زلیہ یوم لا زلہ الا زلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ناظرینِ کرام میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ میں کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات ان خوش نصیبوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے مالک ہیں قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ مَرْ رَبُ السَّمَاوَاتِ سَبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ وہ اللہ عرشِ عظیم کا مالک ہے اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ کہ وہ اللہ عرشِ کریم کا مالک ہے وہ عرش پہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اپنے بارے میں فرمایا الرحمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور عرش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کا عرش میدانِ محشر میں ہوگا میدانِ محشر جس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا لوگوں کو ان کے اعمال نامیں ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا اور زمین تعمے کی بنا دی جائے گی اس وقت کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا اور لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ کسی کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا کسی کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور کسی کو پورے جسم پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور وہ اپنے پسینے کے اندر ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب لوگ یہ حالت دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب شروع فرما دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو انبیاء علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دے دیں گے اور آخر میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر چلیں گے اور صحیح البخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی حدیث مبارکہ ہے میں اس کو بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کے سامنے عرش کی نیچے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا ایسی دعائیں سکھلائے گا اور ایسی دعاؤں کا میرے اوپر انکشاف ہوگا میرے دل پہ ایسی باتیں منکشف کی جائیں گی جو آج سے پہلے کسی کے لئے منکشف نہیں کی جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا طویل سجدہ ہوگا اور اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأساکا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل تو اتا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سر اٹھا کر دعا کیا فرماتے ہیں اس امت کی بھلائی کا تصور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے رعوف الرحیم نبی بنایا بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ وہ کیسے محربان نبی ہیں جن کو دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے اس امت کے لئے رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہم امتی اور قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے دعا فرماتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جب حالت یہ ہوگی کہ ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے عرش میں عرش کے نیچے جگہ آتا فرمائی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تھنڈے سائے کے اندر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اپنی زبان نبوہ سے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہوگی تو ساتھ قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا وہ خوش نصیب کون سے لوگ ہیں پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام العادل عادل کرنے والا ایمام اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی قوتِ ولایت ہو قوتِ فیصلہ ہو اور جس کے ہاتھ میں بھی ترازو ہو وہ انصاف کرنا چاہتا ہو وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سایے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا دوسرا وہ خوش نصیب انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شابن نشع فی عبادت اللہ یا دوسرے الفاظ یہ ہیں شابن نشع فی عبادت ربی ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نوجوانوں کو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دی نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے ہاتھ میں طاقت ہے بازوں کے اندر طاقت ہے پاؤں کے اندر طاقت ہے آج ان اپنی طاقتوں کو اللہ کے لیے صرف کریں اور اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت اور فرما برداری میں اپنا وقت گزاریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت والی دن پانچ چیزوں کے سوال کریں گے اور اس وقت تک جب تک آدم کا بیٹا ان پانچ چیزوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک اللہ تعالی آدم کے بیٹے کے پاؤں ہلنے نہیں دے گا اس میں ایک جواب یہ بھی دینا پڑے گا کہ اے نوجوان میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی اپنی جوانی کو کہاں گزار کیایا ہے یہ جوانوں کو جواب دینا پڑے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانئے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کو بڑاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لیں اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ایسا آدمی جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے اپنے کاروبار پہ چلا گیا معاملات ہیں دوستہ باب ہیں محفل ہے کوئی بھی ہے تو وہ اللہ کی آواز پہ لبائی کہتا ہے ازان کا وقت ہوتا ہے ازان کی آواز پہ لبائی کہتا ہوا اللہ کے گھروں میں چلا جاتا ہے اللہ کے گھر جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مسجد کے ساتھ اس کا پیار ہے مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے مسجد کے معاملات میں توجہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا مسجد سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے مسجد سے پیار کرنا ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے چوتھے نمبر پر وہ بندہ وَرَاجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْ وَتَفَرَّقَا عَلَيْ وہ دو انسان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور جب جدا ہوتے ہیں تو کیوں جدا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے محبت ہے اللہ کی وجہ سے ہی محبت اللہ کی وجہ سے ہی نفرت ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَوَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِسْتَكْمَلَ الْایمَانِ ایمان کی تکمیل کے اصول بیان کیے ہیں جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے جو کسی سے بغز کرتا ہے اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اللہ کے لیے اور کسی سے کوئی چیز روکتا ہے اللہ کے لیے فَقَدِسْتَكْمَلَ الْایمَانِ اس کا ایمان مکمل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو خوش نصیب بندے جو آپس میں اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور علیدہ ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے قیامت والا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتُهُ اِمْرَعَاتٌ ذَاتَ مَنْسَبِ وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت برائی کی طرف امادہ کرتی ہے اور برائی کی دعوة دیتی ہے کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور ایک عورت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف امادہ کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین نے ان کو اس برائی سے محفوظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان برائی سے بچ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو بھی اپنے عرش عظیم کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے اور چھٹے نمبر پر وہ انسان ہے وَرَجُلُنْ اَخْفَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تصدہ کا اخفہ جو صدقہ کرتا ہے اور چھپ کر صدقہ کرتا ہے چھپا کے صدقہ کرتا ہے پوشیدہ صدقہ کرتا ہے ریاکاری نہیں کرتا دخلاوہ نہیں کرتا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو لیکن وہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اپنے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلنے دیتا یعنی چھپا کر صدقہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا ایسے خوش نصیب انسان کو جو چھپا چھپا کر صدقہ کرتا ہے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتا ہے اور ان کے پاس جا کر ان کو صدقہ دیتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیار رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسان کو بھی اپنے عرش عظیم کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ساتھویں نمبر پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا جو انسان وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَا ایسا خوش نصیب انسان جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تنہائی میں بیٹھا ہے خلوت میں بیٹھا ہے اور خلوت میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے قائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ جس پہ سمندروں اور دریاؤں کا پانی بہا دیا جائے وہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے ایک بندہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کی اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے بندے کی اوپر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی تنہائیوں کو پاک کیا کرو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جلوت اچھی ہو جائے وہ اپنی خلوت کو بہترین بنا لے وہ اپنی خلوت کو پاک کر لے وہ اپنی خلوت کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی ایک آنسو کا قطرہ بہا لے اللہ رب العالمین تیرے اس آنکھ کے ایک قطرے کی اتنی قیمت لگا دیں گے کہ اللہ تعالی بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سات خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اللہ تعالی سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے اینا ہی وہ نورِ بسیرہ ڈیروہ موسیقی